دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو ٹیم انڈیا کے لیے آئی بڑی خوش خبری اب شکر دھون کی جگہ رشاپنت کریں گے اوپننگ ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت سر لنکا کی بیچ کھیلے جانے والے پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ٹیم انڈیا کے لیے بڑی خوش خبری آئی ہے اور اب پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں شکر دھون کی جگہ رشاپنت آپ سبھی کو اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیا ہے پورا معاملہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا ڈیٹیلز میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو اور ساتھی میں رشاپنتو ایک خطرناک بلے باز مانتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرے دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو رشاپنتو کو سپورٹ ضرور کرے اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرے تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور سرلنکا کے بیچ تین ٹی ٹوینٹی مقابلوں کی سیریز کھیلی جانے والی ہے اس ٹی ٹوینٹی سیریز کا آگاز پانچ جنوری دوہزار بیس سے ہونے والا ہے سال دوہزار انیس میں ٹیم انڈیا نے بہت اچھا پردشن کیا ہے اور کئی سارے اتحاس بھی رچے ہیں اب بھارت کی باری ہے کہ سرلنکا کے خلاف جیت کا آگاز کرتے ہوئے سال دوہزار بیس کا جشن منائے دوستو بھارت اور سرلنکا کے بیچ پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ پانچ جنوری دوہزار بیس کو آسام کے گواہٹی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا یہاں ٹی ٹوینٹی مقابلہ شام سات بجے سے کھیلا جائے گا اور آپ اس ٹی ٹوینٹی مقابلے کو سٹار پورٹس نیٹورک پر بھی دیکھ سکتے ہو دوستو دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ سات جنوری کے اندور کے ہولکر کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور تیسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ دس جنوری کو پونے کے مہارشتہ کرکیٹ اسوسییشن سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دوستو سرلنکا ٹیم کی بات کرے تو ٹیم کی کمان لتیش ملنگا کے ہاتھوں میں دی گئی ہے ملنگا ایک انوبھوی کھلاڑی ہیں ساتھی میں ایک انوبھوی کپتان بھی ہیں سرلنکا کے ٹیم ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں نمبر سات کے ستان پر موجود ہے اور پچھلے کئی مقابلوں میں انہوں نے بہت اچھا پردشن کیا ہے اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کو دیکھ کر ہر ٹیم جورو شورو سے پریکٹس کر رہی ہے ایسے میں ٹیم انڈیا کے خلاف سرلنکا کی ٹیم بہت زیادہ موجود ثابت ہو سکتی ہے دوستو بات کریں یہاں پر ٹیم انڈیا کی تو ویرانٹ کوہلی کے کپتانی میں بھارتیا ٹیم نے بہت اچھا پردشن کیا ہے اور ہر سیریز کو جیتے ہوئے آئے ہیں سرلنکا کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے ٹیم انڈیا میں کئی سارے بڑے بدلہ ہوئے ہیں روحید شرما اور محمد شمی کو اس ٹی ٹوینٹی سیریز سے آرام دیا گیا ہے تو وہیں پر دگج کھلاریوں کی واپسی بھی ہوئے ہیں تو دوستو دو ہزار نو سے ابھی تک بھارت اور سرلنکا کے بیچ پندرہ ٹی ٹوینٹی مقابلے کھیلے گئے ہیں جس میں بھارتے ٹیم نے دس ٹی ٹوینٹی مقابلے جیتے ہیں تو وہیں پر سرلنکا کے ٹیم نے پانچ ٹی ٹوینٹی مقابلے جیتے ہیں آکڑوں کی مانے تو ٹیم انڈیا کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے لیکن دونوں ہی ٹیمیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کو دیکھ کر بہت شاندار پیدشن کرنے کی کوشش کریں گے اب دوستو اس وقت تکی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو بھارت اور سرلنکا کے بیچ ہونے والے پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ٹیم انڈیا کے لیے بڑی خوش خبری آئی ہے تو چلیے جان لیتے ہیں دوستو آپ سبھی کو بتا دی کی بھارت اور سرلنکا کے بیچ ہونے والے پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں رشب پنت اوپننگ کرنے کے لیے آ سکتی ہیں کیونکہ جس طرح سے رشب پنت نے پچھلے کچھ مقابلوں میں پردشن کیا ہے اس کے بعد انہوں نے آلجکوں کو بھی جواب دے دیا ہے اور اس لیے اب رشب پنت کو ویرات کو لی کے ایلڈا ہول کے ساتھ اوپننگ کرانے کا موقع بھی دے سکتے ہیں کیونکہ جب بھی رشب پنت اوپر آ کر کھیلتے ہیں اور جب بھی رشب پنت کو اوپر بھیجا گیا ہے تب رشب پنت نے بہت اچھا پردشن کیا ہے اور پاور پرے کا فائدہ اٹھانے کے لیے اب یہاں پر رشب پنت آپ سبھی کو اوپننگ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جب بھی بہت بار رشب پنت نے پہلے کچھ مقابلوں میں اوپننگ کی ہے جس کے بعد انہوں نے بہت اچھا پردشن کرتے ہوئے بہت اچھا کھیلا ہے تو اسی لیے یہاں پر بڑا بدلاؤ ہوتے ہوئے ویرات کو لی یہاں بدلاؤ کرنا چاہیں گے اور رشب پنت کو اوپننگ کرانے کے لیے بھیجا جائے گا دوستو ایسے میں آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا رشب پنت اور شکر دھوان ان دونوں میں سے کون سے بلے واز کو اوپننگ کرنی چاہیے اس کا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دے ساتھی میں دوستو اگر آپ بھی رشب پنت کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو بس اتنا ہی